اسلام علیکم فرینڈز اور مرحبا باہر میں یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت قطر میں جاپس کی اوپننگ ہے اور اس پہ میں پہلے تین ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ چاہے تو وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ان تین ویڈیوز کے لنکس میں نے دسکرپشن میں ڈال دیئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قطر کی موبائل کمپنی اوریڈو جس نے اناؤنس کی ہے جاپس قطر میں اور اپنے آفیسز کوئٹ میں تو آپ اس کے لیے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل معلومات دوں گا کہ کس طریقے سے آپ اوریڈو جاپس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کا آن لائن انٹرویو ہوگا اور کس طریقے سے آپ کا ایک پیپر ویز آئے گا اور اس کے بعد میڈیکل کے بعد آپ قطر یا کوئٹ کے لیے سفر کر سکے گی میں آپ کو لے کے چلوں گا اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف جہاں پہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا پروسیس بتاؤں گا تو مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تو آئیے چلتے ہیں میرے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کی سکرین پہ نظر آ جائے گا مگر اس سے پہلے جو ہے آپ کو یہ پروسیس جو ہے وہ سمجھ لینا ہے اب یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ available positions اب یہاں پہ آپ کو آٹھ کٹیگریز بتا رہا ہے ان آٹھ کٹیگریز میں جو ہے وہ jobs available ہیں یہاں پہ صرف آٹھ کٹیگریز دکھا رہا ہے آپ کو listing کے اوپر مگر جب ہم اس کو filter کریں گے یا کٹیگریز میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہ 20-25 کٹیگریز ہیں ان کے اندر jobs جو ہیں وہ available ہیں اب یہاں پہ کسی جوپ کے لیے بھی آپ جو ہے apply کر سکتے ہیں آپ اپنی ایجوکیشن اور فیلز کے حساب سے جو ہے وہ جوب کے لیے اپلائے کریں تو یہاں پہ 20-25 کٹیگریز موجود ہیں آپ کٹیگری وائز بھی جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہاں پہ دیکھیں کہ لوکیشن میں کچھ قطر کی جوبز ہیں اور کچھ کوئٹ کی جوبز بھی ہیں تو اگر آپ کوئٹ میں جا کے جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئٹ کی جوب کے لیے اپلائے کریں اگر آپ دوہا قطر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جوب کے لیے اپلائے کریں تو کافی جوبز ہیں یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ جو آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے یہ ساری پوزیشنز ہیں ویکنسیز اس سے کہیں زیادہ ہیں تو آپ جو ہے وہ سرچ کریں دیکھیں اپنی فیل کے حساب سے جو پوزیشن آپ کے لیے سوٹ کرتی ہے آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ جوبز کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس فلٹرز ہیں اور یہ کٹیگریز ہیں یہ بیس پچیس کٹیگریز ہیں جس کے اندر جوبز ایویلیبل ہیں تو آپ اپنی کٹیگری چوز کریں کہ آپ کس میں کام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جوبز دکھائے گا اس کٹیگری میں تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا جوبز کی لسٹنگ کو ریفائن کرنے میں میں آپ کو جوب اپلائے کرنے کا اور ورچول انٹرویو کا پروسس بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ لسٹنگ میں سے ایک کوئی بھی جوب ہم چوز کر لیتے ہیں میں سلیکٹ کر لیتا ہوں صرف آپ کو پروسس سمجھانے کے لیے یہ پروسس ہوگا جوب اپلائے کرنے کا اور ورچول انٹرویو کا اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک ویزا بھیجا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا ایک میڈیکل ہوگا اگر آپ کتر کی جوب چوز کرتے ہیں تو کتر میڈیکل سینٹر موجود ہیں کراچی میں اور اسلام آباد میں انڈیا میں بھی موجود ہیں تو جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ موجود ہوگا کتر میڈیکل سینٹر اور وہاں سے آپ میڈیکل کرا کے پھر آپ سفر کر سکیں گے کتر کے لیے کوئیت کی جوب کا پروسس بھی ایسا ہی ہے جوب کی لسٹنگ میں سے ہم نے ایک جوب جو ہے وہ سلیکٹ کر لی ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن بتا رہا ہے جوب کی کہ آپ کی ریسپونسوبلیٹیز کیا ہوں گی اس جوب کی کی ایکٹیوٹیز کیا ہوں گی اور آپ کی کولیفکشن کتنی ہونی چاہیے تو یہ فل ڈسکرپشن جو ہے آپ نے پہلے پڑھ لینا ہے اس کو اپلائے کرنے سے پہلے تو یہاں پہ نیچی آپ کے پاس دو بٹنز موجود ہیں بیک اور اپلائے کا تو ہم کلک کر دیں گے اپلائے پہ اور اس جوب کے لیے ہم اپلائے کریں گے آپ ایک ٹائم پہ ایک جوب کے لیے اپلائے کریں ملٹیپل پوزیشن کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس ونڈو میں ہم کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسری ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ یوزر ریجسٹریشن کا پیج ہے جہاں پہ ہم ریجسٹریشن کریں گے ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جوب کے لیے اپلائے کرنے کے لیے مگر اس سے پہلے یہاں پہ کچھ پرائیویسی سٹیٹمنٹ اور ٹرمین کنیشن سے اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کلک کر دیں گے آئے ایکسیپ پہ اب ہمارا ریجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے یہ زیادہ لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے ریجسٹریشن کے دوران ہی ہم اس جوب کے لیے اپلائے کر لیں گے اب اس کے بعد جب آپ دوسری پوزیشن کے لیے اپلائے کریں گے تو وہ اس سے زیادہ فاس ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اپنا کریکٹ ایمیل ایڈرس ڈال دیں کیونکہ ساری کمیوکیشن اس ایمیل ایڈرس سے ہوگی اور اس کے بعد آپ اپنا ایک پاسورٹ ڈال دیں کیونکہ جب آپ لاغ ان کریں گے نیکس ٹائم دوبارہ اپلائے کرنے کے لیے تو آپ لاغ ان کریں گے اس ایمیل سے اور پاسورٹ سے تو اس کے بعد ہم نے کر دیا ریجسٹر اب یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پرسنل انفرمیشن جو ہے پرسنل ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ آپ کو ڈالنی پڑے گی اس فارم میں تو ہم کوکلی اس کو فل کر لیتے ہیں اپنے ٹائٹل چوز کر لیا اور یہاں پہ میں ڈمی انفرمیشن ڈال رہا ہوں مگر آپ کو جو ہے وہ ایکیورٹ انفرمیشن جو ہے وہ ڈالنی ہے فرس نیم میں آپ کے پاسپورٹ کا جیسے گیون نیم ہوتا ہے وہ آپ کا فرس نیم آئے گا اور سر نیم اس پر پاسپورٹ لاس نیم میں آئے گا تو آپ پاسپورٹ کے حساب سے اپنی ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں تو اس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ ڈیٹا برت بھی چوز کر لیں پاسپورٹ کے حساب سے یہاں پہ جو آپ کی ڈیٹیلز ہوگی وہ پاسپورٹ کے حساب سے ہوں گی تو اس کے بعد ہم میریٹل اسٹیٹس جو ہے آپ کا جو بھی ہے وہ آپ چوز کر لیں اور اس کے بعد آپ کا کنٹری آف برت جو ہے جہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے پاکستان تو ہم پاکستان چوز کر لیں گے اس کے بعد country of nationality اس وقت آپ کے پاس citizenship کونسے country کی ہے تو وہ ہم ڈال دیں گے اس کے بعد passport number ہے یہ optional ہے آپ اس کو کھالی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو بھی ہم کھالی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے contact details تو یہاں پہ آپ جو ہے اپنا address ڈال دیں آپ کا جو accurate address ہے گھر کا address یا office کا address وہ address جو ہے آپ یہاں پہ ڈال دیں اس کے بعد ہم continue پہ click کر کے ہم چلے جائیں گے دوسرے پیچ پہ تو ہم نے click کر دیا continue پہ اب آپ جس جاب کے لیے apply کر رہے ہیں اس جاب کے حوالے سے آپ سے کچھ questions جو ہے یہاں پہ پوچھ رہا ہے جن کا answer آپ کو yes یا no میں دینا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں آپ جس جاب کے لیے apply کر رہے ہیں اس جاب کے questions کو ایک بار پڑھ لیں اور اس حساب سے جو ہے اپنے answers جو ہے وہ choose کر لیں یہ answers ہوں گے yes میں یا no میں اب ہم جب scroll کر کے نیچے آئیں گے تو نیچے کا جو portion ہے یہ ہے virtual interview کا portion ایک طرح کا یہ ایک interview ہے جہاں پہ آپ سے کچھ questions پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ نے answers دینے تو پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے کہ یہ کون سے questions ہیں آپ سے کیا چیز پوچھ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے answers جو ہے وہ type کرنے ہیں ان boxes میں یہ آپ کا اس جاب کے لیے ایک virtual interview ہے جو conduct کیا جا رہا ہے online میں آپ کو صرف سارا process بتانے کے لیے یہ form fill کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ dummy information ڈال رہا ہوں مگر آپ کو جو ہے یہاں پہ accurate information ڈالنی ہے جس جاب کے لیے آپ apply کر رہے ہیں تو آپ سارے جتنے بھی questions ہیں ان کے answers جو ہے وہ ان boxes میں آپ type کر لیں اور اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم click کر دیں گے continue کے button پہ اب اگلا page جو ہے وہ ہے ہمارا qualification کا تو یہاں پہ آپ نے آپ کے پاس جو بھی degree ہے یا diploma ہے یا آپ نے جو school pass کیا ہے یا جو بھی ہے اس کی details جو ہے آپ کو یہاں پہ provide کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اوپر drop down سے select کر لیں کہ آپ نے university pass کی ہے college جو بھی کیا ہے وہ آپ select کر لیں اس کے بعد آپ اپنا نام جو ہے وہ یہاں پہ type کر لیں location کی کہاں سے آپ نے جو ہے وہ degree حاصل کی ہے تو ہم نے choose کر لیا پاکستان اور اس کے بعد آپ کی جو qualification جو degree ہے اس کا کیا نام ہے بی ای سی بھی ہو سکتی ہے می سی بھی ہو سکتی ہے تو وہ یہاں پہ آپ type کر لیں اور اس کے بعد ہے major major مطلب کے آپ نے جو graduation یا masters کیا ہے وہ کون سے major میں کیا ہے جیسے کہ information technology اور اس کے بعد یہاں پہ dates ہیں کہ آپ نے وہ education کب start کی تھی اور degree آپ کو کب ملی تھی تو تقریباً یہ چار سال کا process ہوتا ہے تو وہ dates جو ہے آپ یہاں پہ ڈال دیں اور اس کے بعد نیچے بٹن ہے save کا تو ہم click کر دیں گے save پہ اب ہماری qualification جو ہے وہ aid ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ degree یا diplomas ہیں یا certifications ہیں تو یہاں پہ آپ aid کر سکتے ہیں otherwise ہم click کر دیں گے continue پہ تو ہم چلے جائیں گے چوتھے step پہ آخری step پہ اس step پہ جو ہے آپ کو اپنی cv جو ہے وہ upload کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو یہاں پہ آپ browse کر لیں اور اپنی cv جو ہے pdf format میں آپ کے پاس ہوگی تو وہ cv جو ہے آپ یہاں سے choose کر لیں اور upload کر لیں اور اس کے بعد ہم click کر دیں گے continue کے بٹن پہ اب اس final page پہ review page پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ نے ساری information جو ہے وہ aid کر لی ہے آپ نے جو ہے personal details اور آپ کے check boxes میں جو ہم نے answers دیئے تھے وہ qualification cv ساری required information جو ہے وہ ہم aid کر چکے ہیں تو اگر آپ کو یہ چیز edit کرنا چاہتے ہیں change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں otherwise ہمارے پاس یہاں پہ option ہے submit your application تو جیسے ہم اس button پہ click کریں گے تو یہ ہماری job کی جو application ہے یہ submit ہو جائے گی تو ہم click کر دیتے ہیں submit your application تو یہ ہماری job کی جو application ہے وہ submit ہو چکی ہے اب اسی طریقے سے آپ دوسری multiple positions کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں یہ first time تھا تو ہم نے registration کی تو اب registration کا process آپ کے لیے نہیں ہوگا آپ کے پاس email address ہے password ہے تو آپ نے login کر دینا ہے اور آپ کو اپنی cv upload کرنی ہے اور apply کرنا ہے دوسری position کے لیے تو بالکل simple سا process ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں multiple positions کے لیے آپ apply کریں اور جیسے ہی آپ shot list ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک ہو سکتا ہے کہ دوسرا online interview ہو اور جب آپ select ہو جاتے ہیں کسی position کے لیے تو اس کے بعد آپ کو ایک paper visa بھیجا جائے گا جو email یا whatsapp پہ آ سکتا ہے اور اس کے بعد آپ جائیں گے medical کے لیے قطر medical center جو ہے وہ کراچی میں بھی موجود ہے اور اسلام آباد میں بھی موجود ہے انڈیا بنگلا دیش اور سری لنکا دوسرے کنٹریز میں بھی موجود ہے آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں medical clear ہونے کے بعد آپ سفر کر سکیں گے قطر کے لیے میں پہلے تین ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ کس طریقے سے قطر میں جوب حاصل کر سکتے ہیں government جوب کیسے حاصل کریں گے اور قطر airways میں آپ کیسے جوب حاصل کر سکتے ہیں تو تینوں ویڈیوز کے links جو ہیں وہ description میں میں نے ڈال دی ہے اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز بھی watch کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہوگا آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور وہ یہاں پہ آپ کو اوپر opportunities نظر آئے گا یہاں پہ آپ click کر دیں تو اس کے بعد ہم آ جائیں گے اس page پہ جہاں سے ہم نے start کیا تھا آپ کو نظر آ جائے گا available positions تو یہاں سے اس طریقے سے جو ہے آپ apply کر سکتے ہیں کسی بھی جوب کے لیے تو اس وقت جو ہے work permit جو ہے یعنی کہ employment visas جو ہے وہ اس وقت open ہیں اور companies جو ہے وہ apply کر سکتی ہیں selected candidates کے لیے تو آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ نیچے comment box میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ